بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی آج میں آپ سے یہ خوبصورت سا نیک بیزائن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ آسکے سب سے پہلے یہاں پہ ہی میں نے لیڈیز بگرم کو ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے چالنج میں نے گلی کی چڑھائی لی ہے اور ساڑھے چالنج گلے کی گہرائی لی ہے یہاں پہ میں یہ بوٹ نیک جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں اور اس طرح سے یہ پہلے میں نے ایک باکس ریڈی کیا ہے اور پھر اس کے اندر اس طرح سے یہ بوٹ نیک جو ہے اس کو ڈرو کر لیا ہے یہاں پہ میں اس سوہ انچ پہ ایک نشان لگا رہی ہوں دیکھیں جہاں سے یہ بگرم ڈبل فولڈڈر کھا ہوا ہے وہاں سے اس طرح سے یہ رکھیں میں نے سوہ انچ پہ نشان لگا لیا ہے اور اب جو یہ نشان لگایا تھا وہاں اس طرح سے ایک سیڈی لائن لگا لی ہے یہاں پہ میں نے یہ لیس کو فل کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں دیکھیں اس طرح سے تو اس کے لئے پہلے اس کی میں میئرمنٹ کروں گی یہ ایک انچ اور دو پوائنٹ جو ہے لیس کی چھوڑائی ہیں ایک انچ ایک سائیڈ میں سوری ایک پوائنٹ ایک سائیڈ میں اور ایک پوائنٹ دوسری سائیڈ میں یہ سلائی میں دبے گا تو اس طرح سے مجھے یہاں پہ ایک انچ جو ہے وہ گیپ چاہیے لیس کو فل کرنے کے لئے ایک انچ پہ جو ہے میں نے نشان لگا لیا ہے نیچے کی سائیڈ سے بھی اور لمبائی کی سائیڈ سے بھی اور اب جو نشان لگا آئے تھے اس کو اس طرح سے آپس میں سیڈی لائن کی مدد سے ملا لیا ہے ان نشانوں کو میں نے گہرہ کر لیا ہے تاکہ یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ مجھے یہ نظر آسکے یہاں پہ اب ایزی لیے مجھے نظر آ رہے ہیں اور اب انہی نشانوں کے اوپر اس سائیڈ پہ بھی میں یہ پیٹرن جو میں نے ایک سائیڈ پہ ڈراؤ کیا ہے نیک کا اسی طرح یہ دوسری سائیڈ پہ بھی انہی نشانوں کے اوپر میں یہاں پہ ڈراؤ کر رہی ہوں اب یہاں سائیڈ میں جو ہے پیسٹنگ کے لئے تھوڑا سا بکرم چوڑتے ہوئے باقی ایکسٹر کو میں کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اس طرح یہ نیک لائن جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب یہاں اس کے میڈ میں بھی ایک لائن لگا لینی ہے یہ میں نے ایک بکرم کا پیس لیا ہے ٹھیک ہے سوہ انچ لمبائی میں اور سوہ انچ ہی چوڑائی میں اس کو میں نے جو ہے سکوئر پیس میں ریڈی کیا ہے گلے کی یہ دیکھیں یہاں سے میرمیڈ لیتی ہوئے ایک انچ کا میں نے نشان لگایا ہے پہلے اور اب یہاں اس پیٹرن کو دیکھیں ڈائمن شیپ میں رکھتے ہوئے اس کو میں یہاں اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ڈراؤ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے مزید نیجے کی طرف یہ ایک انچ انچ لگا لینا ہے اور اگین اس پیٹرن کو اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کو بکرم کے اوپر جو ہے وہ ڈراؤ کر لینا ہے یہاں پر یہ شیٹ کی میں نے کٹنگ کر رکھی تھی اور اس کے میڈ میں بھی ایک نشان لگا لیا تھا اب جو نیک لائن کا میڈ ہے اور شیٹ کا میڈ ہے اس کو آپس میں ملاتے ہوئے اس کو میں نے یہاں پہ پریس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں نیک لائن میں جو ہے سلائی کا مارجن میں لے رہی ہوں ہاف انچ سے تھوڑا سا کم ہے اور اس طرح سے ہاف انچ سلائی کا مارجن تقریباً رکھتے ہوئے باقی ایکسٹرہ بکرم کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ جو ہم نے یہ پیٹرن رو کیا تھا اس کے میڈ میں اس طرح سے سب سے پہلے پلس کا نشان بنا لینا ہے اور اب اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں نبل فورڈ کرتے ہوئے اس کے میڈ میں تھوڑا سا کٹ لگا کے یہاں سے اب ان کے کورنرز تک اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کے دیکھیں کورنرز پہ یہ گلو کو لگا کے اس کو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں سائیڈ میں پریس کرتے ہوئے اس کو فورڈ کر لینا ہے باقی کے پیسیس کو بھی میں نے ریڈی کر لیا تھا اور اب یہاں یہ جو لائن لگائی تھی ہم نے لیس کی فیلنگ کے لیے اس کے میڈ میں بھی اس طرح سے ایک نشان لگا کے مزید یہاں پہ اس کا میڈ کرتے ہوئے لائن لگا لینی ہے سیڈی ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ بھی اور نیچے جو ہمارا پیٹرن ریڈی ہوا ہے وہاں پہ بھی اس طرح اس کا میڈ کرتے ہوئے سیڈی لائن لگا لینی ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ آپ نے کورنرز تک یہ تیرچی لائن لگا لینی ہے ٹھیک ہے اور اب انہی لائنز کے اوپر اس بیٹرن کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ میڈ میں یہ ایک پیس جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے سائٹ میں گلو لگا لینا ہے پہلے اچھے سے ٹھیک ہے تینیو سائٹ پہ گلو لگانے کے بعد اب یہ جو لائن لگائی تھی نہ دیکھیں اس کے اوپر اس کو اس طرح سے اچھے سے فولڈ کرنا ہے یہاں آپ نے دیان دینا ہے کہ اسی لائن کے اوپر آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اب یہ دیکھیں اوپر کی سائٹ سے یہ ہلکا سا جو ہم نے نیچے فولڈ کیا تھا وہ دیکھ رہا ہے پیٹرن کے بیچ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا یہ ایکسٹرہ جو پیس ہے فیبرک کا اس کو کٹ کر لینا ہے تاکہ یہ اوپر کی سائٹ سے پیٹرن میں دکھے نہیں دکھے دوسری سائٹ سے بھی میں اس کو کٹ کر لوں گی اور اس طرح سے یہ پیٹرن میں ریڈی ہو جائے گا اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو باقی نیک ہے یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ کولرز تک تیچی لائن لگائی تھی یہاں سب سے پہلے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے اور اب یہاں بھی اس طرح سے یہ دیکھے گلو کی مدد سے ہم نے اس کنارے کو فولڈ کرنا ہے پہلے اچھے سے گلو لگا لیں اور پھر اس کے بعد اگین اسی طرح سے دیکھیں لائن کے اوپر اس کو فولڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے کمی بیشی بالکل بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ ہم نے لیس کی میریرمنٹ کے مطابق یہاں پر یہ لائن جو ہے ڈرو کی تھی تھی اب یہ لیس جو ہم نے یہاں فل کرنی ہے یہ سب سے پہلے دیکھیں ایک انچ مینے اوپر کی سائٹ سے اور ایک انچ نیچے کی سائٹ سے ایکسٹرہ رکھتے ہوئے لیس کو کٹ کر لیا ہے یہاں نیچے بھی لیس کو فل کرنا ہے تو یہ بھی یہاں پر پیماش کر کے اس کو کٹ کر لینا ہے اب سب سے پہلے یہ نیچے کی سائٹ سے ہم لیس کو جو ہے یہاں پر پیسٹ کریں گے لیس کی سیری سائٹ جو ہے nightmares کی طرف رکھتے ہوئے میں نے جو گلو لگایا تھا اس کی کنارے کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے یہ اس کو میں نے لیسٹ کو پیسٹ کر لیا ہے اسی طرح سے یہ لمبی سائٹ جو ہے یہاں بھی اس طرح پہلے اچھے سے گلو کو لگائیں اور پھر اس کے بعد لیسٹ کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے جو ہم نے ایک پوائنٹ جو ہے سلائی کا مارجن رکھا تھا نہ اتنا ہی آپ نے یہاں پہ دیکھیں لیسٹ میں کنارے کے ساتھ دباتے ہوئے اس کو پیسٹ کرنا ہے دیکھیں زیادہ اندر کی طرف لیسٹ کو نہیں لے کے جانا کیونکہ جب ہم اس کی میڈ میں دوسرا پیٹرن پر ہم سٹیچ کریں گے نا تو وہ پھر گیر بڑھ جائے گا اس لئے ایک پوائنٹ ہی رکھتے ہوئے آپ نے اس کو کنارے کے ساتھ پیسٹ کرنا ہے یہاں بھی آپ نے اچھے سے گلو لگا کے باقی کے لیسٹ کو یہاں پہ اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اب یہ میڈ کا جو پیس ہم نے ریڈی کیا تھانا یہاں بھی اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ اچھے سے گلو لگانا ہے یہ اس کی الٹی سائیڈ ہے ٹھیک ہے گلو آپ نے اچھے سے لگانا ہے تاکہ جب ہم اس کو پیسٹ کرنا ہے تو یہ بلکل فکس ہو جائے لیسٹ کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے نیچے کی طرف یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل ایک پوائنٹ جو سلائی کا مارجن رکھتا ہے نا اتنا ہی دباتے ہوئے آپ نے لیسٹ کے اوپر بلکل کنارے کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اس کو اس طرح سے فکس کر لینا ہے لیسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹلی یہ جو ہے ہمارا پیٹرن جو میڈ میں ہم نے ریڈی کیا تھا نا وہ دیکھیں لیسٹ کے ساتھ بلکل فکس آ گیا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آ رہی اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے پہلے اور اب یہاں اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ پہلے سلائی لگا لینی ہے سلائی کے ساتھ یہ جو ہے اس کی مضبوطی بڑھ جائے گی اور ٹھیک ہے یہ آگے پیچھے پر یہ نہیں ہوگی لیسٹ کے اچھی طریقے سے دب جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے ایکسٹر لیسٹ کو کٹ کر لینا ہے یہ جو ہے میں نے اورگنزا کا فیبرک لیا ہے ڈبل فولٹ رکھا اس کو میں نے اب یہ جو پلٹی سائیڈ ہے نیک لائن کی تو یہاں پہ دیکھیں لیسٹ کے کنارے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ گلو لگا رہی ہو ٹھیک ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے اورگنزا کو اس طرح رکھتے ہوئے اورگنزا کے فیبرک کو ٹھیک ہے نیک لائن کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے جو ہے پیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس طرح فائنلی نیک لائن کا جو ہے ڈیزائن تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اوپر سے اس کی لکھ کچھ اس طرح سے اب آ رہی ہی ہے اور یہاں سے ایکسٹر آرگنزا کی فیبرک کو کٹ کر لینا ہے اب اگین یہاں پر آپ نے کیا کرنے ہوئے کہ اس کی آپ نے سلائی لگا لینی ہے کنارے کے ساتھ ساتھ اب یہ جو اندر والا پیٹرن ہے اس کے بھی آپ نے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے تاکہ یہ اس کی مضبوطی جو ہے وہ بڑھ جائے کیونکہ ظاہر ہے گلوو جب آپ واش کرتے ہیں تو ایک دو دفعہ گلوو واش کرنے کے بعد جو ہے وہ کھل جاتا ہے تو اس لئے سلائی تو آپ نے ضرور لگانی ہوتی ہے گلوو سے بس صرف یہ آسانی رہتی ہے کہ آپ کو ایک ہی بار میں جو ہے وہ سلائی پر لگا کے آپ اس کو اچھے سے ریڈی کر لیتے ہیں آڑا فیبرک رکھتے ہوئے یہاں پر تقریباً یہ ڈیرڈ انچ کی مینے پٹیاں کٹ کر لیے ہیں اور اب اس کو دیکھیں اس طرح اچھے سے فولڈ کرتے ہوئے پریس کر لیا ہے اب یہ جو پٹی ریڈی ہوئی ہے اس کو دیکھیں اس طرح سے نیک لائن کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ایک پیر کے مارجن کے ساتھ میں اس کی سلائی لگا رہی ہوں یہاں سے اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نوچز لگا لینے ہیں پہلے اور شاور کے ساتھ اس کو پہلے گیلا کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ اچھے سے پریس ہو جائے گا اور اس طرح سے جو فیبرک ہم نے آڑا سٹیچ کیا ہے نا گلے کے ساتھ اس کو اندر کی طرف رکھتے ہوئے پہلے اوپر کی سائٹ سے اور پھر نیچے کی سائٹ سے اچھے سے پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے بائک سائٹ سے میں اس کی ہیمنگ کر لوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا یہ نیک ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے جو میڈ میں یہ پیٹرن ہم نے ریڈی کیا ہے نا اس کے اندر آپ لیس بھی فیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ٹراؤزر کے پانچے میں میں نے یہ لیس کو فیل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں بھی لیس کو فیل کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو سمپل ہی رکھنا چاہا رہی تھی تو اس لئے میں نے لیس کو سٹیچ نہیں کیا امید ہے اور میرا آج کا یہ نیک ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ